موسیقی مسیح یسو کے عظیم جلالی اور پور فضل نام میں آپ سب کو سلام میرا نام وسیم لویس اور پروگرام پاکستان ہمارا بھی ہمیں خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین پاکستانی مسیحوں پر ہر دن ظلم کے نئے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں ہر روز کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جن سے روح تک کام پتی ہے اسی طرح کے ایک واقعہ اکارا کے علاقے میں پیش آیا جہاں پر ایک درجن کے قریب مسیحی افراد کو زخمی کر دیا گیا اور جن میں سے دونوں جوانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ان کا قصور کھیتوں کو پانی لگانا تھا ناظرین اس واقعے کی مزید تفصیلات جاننے کے لیے آج ہمارے ساتھ سوڈیو میں موجود ہیں جناب گیسپر ڈینیل صاحب یہ ایک سوشل ایکٹیویسٹ ہیں اور ویڈیو لنک پر ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب واتسن گل صاحب یہ بھی ایک ناموار سوشل ایکٹیویسٹ ہیں میں اپنے دونوں مہمانوں کو پروگرام پاکستان ہمارا بھی ہے میں خوش آمدید کہتا ہوں میں سب سے پہلے جناب واتسن گل صاحب سے جانا چاہتا ہوں کہ آخر یہ واقعہ کب پیش آیا اور کیسے پیش آیا اور آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ مسیحوں کو ہر لحاظ سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے سب سے پہلے آپ سب کو میرا اسلام میں بیٹیل ٹیوی کا آپ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں یہ واقعہ جو ہیں یہ بڑے تیزی کے ساتھ دن میں تیزی آ رہی ہے اور روز ہم اس طرح کے واقعہ سنویں یہ بڑا شرمناک واقعہ ہے اس کی جتنے مذہمت کی جائے وہ کم ہے واقعہ جو ہے ہمارے پاس سے یہ ریپورٹ ہوئے ہیں اور اس میں پانی کا مسئلہ ہے یہ فیصلہ بات کا کوئی تحصیل ہے ریناولا جو ہے اس میں یہ واقعہ پیش ہے یہ کچھ دن پہلے بھی جھگڑا ہوا تھا جو بعد میں جیسے کہ ہمارے پاس آجتہ سے ریپورٹ آ رہی ہے اس کے دمیان میں مسلمانوں اور مسئلہوں کے درمیان میں ایک آپس میں پیچھ اپ ہو گیا تو سلہ ہو گی تھی لیکن آج کل کے درمیان میں کسی وقت پہ یہ مسلمان لڑکے جو ہیں یہ واپس آئے ہیں اور انہوں نے ان پاکستانی مسئلہوں کو جو کھیتوں میں پانی لگا رہے تھے فائرنگ کر دی ان کے اوپر ان میں کچھ جو ہیں وہ شدید زخمی بھی ہیں لیکن دو جو ہیں وہ جان کی بازی ہار گئے اور ہمارے پاس ابھی خبر آئی ہے کہ اس کی افیار بھی کٹ گئی ہے تو یہ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں لیکن جو ذمہ داران ہیں وہ آزاد گھومتے ہیں بہت سارے نام یعنے سکتے ہیں ہم لوگ کہ یہ بڑی ایک شرمناک صورتحال ہے اور ان کے حوالے سے حکومت پاکستان جو ہے وہ چونکہ یہ مسئلہ ہے یہ عقلیتی ہے تو کوئی ایسی کاروائی نہیں کرتے کہ وہ جو ذمہ داران ہیں ان کو کٹا دے تک لائے لڑے گی آہ جس میں بھی میرا آپ سے سوال ہے یاکوب مختار اور حرون مختار کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا لڑائی ہوئی اور اس کے بعد صلاح کی گئی لیکن صلاح کے باوجود بھی مسلمانوں نے مسئلہ نوجوانوں کو فائرنگ کر کے حلا کر دیا اور ابھی تک ایف ای آر تو درج ہو گئی ہے لیکن ابھی تک ملزمان تو غرفتار نہیں کیا گیا آپ کس سمجھتے ہیں کہ ہر روز یہ جو بڑھتے ہوئے واقعات ہیں مسیحی قوم پر ان کا کیا سدھے باب ہے اصل میں دیکھیں بات ہے سدھے باب کی سدھے باب تو کوئی نہیں ہے گورنمنٹ کے پاس کوئی حل نہیں ہے وجہ کیا ہے اس کی کیونکہ گورنمنٹ اس پر توجہ نہیں دیتی وہ اپنے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں پنجاب کے آئی جی نے کچھ دن پہلے ایک بیان دیا تھا کہ ہم لوگ اب جو ہے وہ اقلیتوں پر ان کے تحفظ کے لیے زیادہ کوشش کریں گے لیکن اب یہ واقعہ اس سے پہلے کئی اور واقعات ہو چکے ہیں کہ مسیحوں کو جو ہے وہ قتل کیا جا رہا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی مطلب مار دیا جاتا ہے ان کے جان کی کوئی مطلب قیمت نہیں ہے پاکستان میں یہ صوبہ پنجاب میں تو زیادہ بڑھتا جا رہا ہے جب تک اس پر گورنمنٹ سیریس ہوگی تب تک ایسے واقعات نہیں رکیں گے پنجاب پولیس آئی چک میں جان پر یہ واقعہ وہ ہوا پر پہنچی ہے لوگ چلا رہے ہیں کہہ رہے ہیں وہ اپنی موبائل لے کے چلے گئے ہیں اس کے بعد انہوں نے ایف آئی آئر کٹی ایف آئی آئر جو کٹی ہوگی ہو سکتا ہے یہ میری مطلب کی اثر آئی ہے کہ نامعلوم افراد کے خلاف بھی ہو ایک دو نام بھی ڈال دیے جائیں اس کے بعد جب وہ بلوے کا یا ایسا کچھ وہ ڈالے گے دنوں میں زمانتیں ہو جاتی ہیں بلکل صحیح ہے ٹھیک ہے وچن بھئی میں آپ سے جانا چاہوں گا کہ آخر جو گاؤں کی لوگ تھے انہوں نے اس پہ اشتیال میں آکے میرا خلق احتجاج بھی کیا اور احتجاج کے بعد پھر پولیس موقع پر آئی آپ کو کہہ لگتا ہے کہ ہر بات میں مسیحوں کا احتجاج کرنا ضروری ہے کہ وہ ہر بات میں احتجاج کریں اور پھر ان کی آواز جو ہے وہ کسی اچھے اوپر لیول پہ آئے گورنمنٹ کے جو اللہ افسران ہے وہ ان کے آواز کو سنے آخر ایک عام مسیح کی آواز کو کیوں نہیں سنا جا رہا آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس پاکستانی مسیحوں کے پاس چاہے وہ پاکستان میں ہوں چاہے وہ پاکستان سے باہر ہوں ایک ہمارے پاس ہتیار ہے اور وہ ہے احتجاج کا یا رونا یا چیخنا اس کے علاوہ آپ بتائیں ہمارے پاس کیا ہم کر سکتے ہیں پاکستان میں جو ہماری منورٹیز کے جو نمائندے ہیں ان کی نہ تو کوئی سنتا ہے نہ وہ اپنی کو کہیں سناتے ہیں وہ گومت کے ساتھ ہوتے ہیں میں کوئی سخت لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا ہوں کیونکہ باز تباہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم سخت لفظ استعمال کر کے ہم نہیں چاہتے کہ ہم ان کی کوئی بیزدتی کریں لیکن ابھی تک ہمیں کہیں نظر نہیں آتا کہ وہ کہیں جلیری کے ساتھ اپنی کمیونٹی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اب رہتی ہے ہمارے جو آم لوگ ہیں آپ یہ دیکھیں کہ کتنے بڑے واقعات ہوتے بھی ہیں دو مسیر جو ہیں ان کی جانے چلی گئیں اور جتنے بھی وہاں پر پاکستانی مسیر جو زخمی ہوئے وہ بھی کچھ دنوں کے بعد بزارے ٹھیک ہو جائیں گے کچھ آپ آج ہو جائیں گے لیکن انہی کے لیے اگر کوئی احتجاج ہوگا تو آپ انتازہ لگائیں کہ اس احتجاج میں دو سو یا چار سو یا پانسو اسیت آزار لوگ پٹھے نہیں ہوگے تو جس قوم کے اندر احتجاج کرنے کی بھی طاقت نہ ہو یا وہ اس قابل نہ ہو تو وہ آگے جاگے کیا کریں گے تو یہ ایک شرمناک بات ہے ہم یہاں پر یورپ میں بھی احتجاج کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ تو احتجاج کے علاوہ مجھے اور کچھ طریقہ نظر بھی نہیں آتا میں ان دوستوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو کہتے ہیں کہ احتجاج کے بجائے ہمیں کچھ اور کرنا چاہتے ہیں وہ طریقہ بتا دیں ہمیں ہمیں وہ کوئی ایسی کچھ چیز بتا دیں کہ جو احتجاج کے علاوہ ہم اپنی آواز بلند کر سکیں اب یہ ماردی آپ نے دیکھا کچھ دن پہلے وہ جو سیسٹم جو تھا اس کے اندر دو بندے اترے گیس کے ساتھ اور یہ روزانہ کے واقعات ہیں اب سوال یہ بیتاتا ہے کہ یہ کس کی ذمہ داری ہے کون ان کو یہ جو فیسلیٹیز ہیں وہ پروائیڈ کرے گا گیس ماسک ہونے تھی ان کے پاس ان کے پاس کوئی سیفٹی کے لیے پروٹوکول ان کو استعمال کرنے کے لیے یعنی یہ ذمہ داریاں جو ہیں وہ حکومت پاکستان کی ہیں یہ ذمہ داریاں جو ہیں یہ ان کے جو جو ان کے ریڈرز ہوتے ہیں جو بڑے ہوتے ہیں جو ان کے سپرمائزرز ہوتے ہیں ان کے کام ہیں مگر ان کو پتہ ہے کہ یہ پاکستانی مسیح ہے یہ دو چار مر جائیں گے ہر افتے بعد جیسے کوئی خدا نہ خاصتا کوئی جان مر گیا وہ یہ حال ہے تو وہاں پر کوئی نہیں سنتا پاکستان کی جو صورتحال ہے یہ انتہائی شرم ناک ہے اور اس کے پر بول بول کے تھا گئے ہیں کہ خدا رہا پاکستانی مسیحوں کو یا اقلیتوں کو ان کی حقوق دیں ان کو انسان سمجھیں اور ان کی جانوں کی قیمت کو سمجھنے کی کوشش کریں اور یہ جو دو مر گئے ہیں ان کی بیوی یا بچے جانا چاہتا ہوں کہ یہ جو دو افراد جو گٹر میں اترنے سے جن کی دیت ہوئی کلیننگ کے دوران وہ دونوں ڈیلی ویجز والے تھے ان کے پاس پرمنننٹ کانٹریکٹ نہیں تھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ گورنمنٹ آخر ان لوگوں کا چناہو کیوں کرتی ہے جو ڈیلی ویجز پہ ہوتے ان کو لے جا کر اور بہت سے جو ہمارے مسیح ہیں وہ ڈیلی ویجز والے زیادہ جو کانٹریکٹ پہ گورنمنٹ کے کانٹریکٹ میں نہیں ہوتے ان کی دیت ہوتی ہے تو ان کے آخر کیا صدباب ہے کیا ہونا چاہیے ان کے لیے ان کی بھی آواز ہم لوگوں کو آگے پہنچانا چاہیے جب ایسا واقعہ ہوتا ہے میں واقعہ میں ہی واتسن بھائی بھی جانتے ہیں کہ میں ایک ادارے کو مس کرتا ہوں ادارہ امنو انصاف کو جی بلکل کیونکہ جب اب یہ واقعات شروع ہوئے اور بہت سے ہونے لگ پڑے کنڈی مین ایک اسیسیشن بنائی گئی کراچی میں سندھ میں اس کے لیے بڑا کام شروع کیا گیا ایک سپیسیفک نام دیا گیا کنڈی مین کنڈی مین جو گٹر میں اترتے تھے صفائی کرتے تھے ان کے لیے ایک اصلاح مطلب دے گئی کہ یار اس نام سے ہم انہیں بلائیں گے اس سے یہ ہوا کہ جو دوسری یونین تھی لیبر یونین کے جو ان کے ساتھ ادارے نے مل کر کچھ پلان بنائے جس میں ہم لوگ ڈیلی ویجز والوں کو بلکل ہم کہتے تھے کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو کی ایم سی کے انڈر کام کرے گا لیکن وہ ڈیلی ویجز پہ ہوگا اگر ڈیلی ویجز ہوگا جو ٹھیکے دار اس کو لے گا وہ تمام جو بھی فسیلیٹیز ایک اس کو ملتی ہیں گورنمنٹ ایمپلائی کو وہ ہی ادھر ملتی ہیں لیکن جیسے جیسے نواز شریف کا دور یہ سارا سلسلہ بنتا گیا تو یہ چینج ہوتا گیا پرائیویٹ ہو گئی اور پھر اب یہ ہے کہ وہ نہیں بھی جانا چاہتے تو زبردستی انہیں لے کے جایا جاتا ہے نیچے اتارا جاتا ہے گھٹر میں کراچی کا ایک واقعہ ہوا تھا پہلے اس سے ٹھیک ہے اس میں بھی دو لوگ مارے گئے ٹھیک ہے تو اس میں بھی یہی واقعہ تھا تو میرے خیال میں کچھ ایسے ادارے بننے چاہیے چرچز کو ان اداروں کو کام کرنا چاہیے کہ جب ہم مطلب موسٹی کمیونٹی جو ہے وہ اس طرح کے کاموں میں ہے تو ان کے لیے کوئی نہ کوئی سردے باب کرنا چاہیے ہمیں بھی بی ٹی ایل کو اور دوسری ٹی وی چینلز کو ان کے لیے آواز اٹھانی چاہیے کہ سیفٹی کٹس جو ہیں وہ پروائیڈ کرنی چاہیے یہی میرا سوال تھا کہ حکومت جو ہے وہ بنیادی سہولیات نہیں پروائیڈ کروا پائے دیکھیں وہ تو فنڈ جتنا بھی ہوتا ہے وہ تو اوپر کھا جاتے ہیں بلکل ٹھیک ہے اب جب وہ کھا جاتے ہیں تو ان کے جو ایمپلائی ہیں وہ نہیں جاتے ہیں بلکل پھر ڈیلی ویجز والوں کو اٹھایا جاتا ہے ڈیلی ویجز والوں کو اتارا جاتا ہے بلکل اب اینڈ میں آکے ہوتا کیا ہے کہ جب وہ وفات پا گیا اس کی موت واقعہ ہو گئے اس کو گٹر سے بھی نہیں نکالا جاتا خود ہی وہ لوگ نکالتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی بات سے مجھے سوری میں آپ کی بات کٹ رہا ہوں مجھے واقعہ یاد آگیا ہے جب ایک مسیحی نوجوان گٹر میں مردہ حالت میں تھا ابھی وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑایا تھا اور ایک ڈاکٹر نے اس کو چیک کرنے سے انکار کر دیا تھا بلکل اس نے کہا جی میرا روزہ ٹوٹ جائے گا میرا یہ ہو جائے گا بڑی شرم کی بات ہے اور آج تک ہم کہتے ہیں کہ اس ڈاکٹر کے لیے مطلب بھی میرے خیال میں اس کے لیے اس کا کوئی مذہب نہیں ہے اگر وہ ایک انسان کو نہیں بچا سکتا تو وہ نماز کیا پڑے گا بلکل ٹھیک ہے اب وچن بھائی میں آپ سے جانا چاہتا ہوں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ مسیحی پاکستان میں بنیادی سہولیات سے آ رہی ہیں ان کو سہولیات فراہم نہیں کی جارہی تعلیم ہو کھیل ہو صحت ہو یا نوکریاں ہو ابھی تک ایک دپارٹمنٹ ہے اس میں تیس ہزار عقیتوں کی نوکریاں ہیں لیکن ان کو رکھا نہیں جارہا آخر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دسکرمنیشن آخر کب ختم ہوگی کب ہمارے جو اوانِ بالا میں بیٹھے نمائندے ہیں وہ ہماری آواز بن کر حکومت کو بتائیں گے کہ مسیحی نوجوانوں میں بھی ٹیلنٹ ہے وہ صرف صفائی نہیں کر سکتے بلکہ آوانِ بالا میں بھی آ سکتے ہیں کمیشنر بھی لگ سکتے ہیں اور آل افسران بھی لگ سکتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے مسیح قوم کو بحیثیت قوم سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ پاکستانی مسیحوں کے حوالے سے ان کے خلاف ایک سازش ہے اب آپ غور سے دیکھیں کہ پاکستانی مسیح جو مسیحیاں ہیں بیٹی ہیں یہ بہت چیزی کے ساتھ اور بہت بڑی تعداد میں ہو رہا ہے اور جو پاکستانی مسیح نوجوان ہیں ان کو نشے کی لطف جو ہے اس کو لگانے کے لیے بھی بھی سازش کیونکہ حیرت بھی بات ہوتی جن کے باس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے غریب ہوتے ہیں ان کو نشہ ملتا ہے کھاں سے ملتا ہے کون دیتا ہے ایک نوجوان ہمارے جو نسل ہے ہماری وہ اس نشے کی لطف میں چلی دی اس کے بعد کچھ جو نوجوان ہیں ہمارے وہ یہ گھٹر کے حوالے سے دوسرے تیسے یہ آپ واقعہ ستے ہیں ابھی کرسپس آ رہا ہے آپ کو بہت بڑی تعداد نکلی شراب پی کر مرتی بھی نظر آئے گی آپ دیکھ رہیں گے ہماری عید تیوار پر ہمارے کرسپس پر آپ کو یہ کلک نظر آئے گا کہ جی وہ نکلی شراب پی کر بہت سارے مسیح نوجوان جو ہیں وہ مر گئے یہ سازش ہے یہ بہت سارے نوجوان جو ہیں ان کو اگر وہ پڑھ لکھ جاتے ہیں تو ان کو تعلیم ان کو نوکری کا کوئی سکوپ نظر نہیں آتا اور پھر وہ چھوٹی موٹی نوکری کر کے یہ باہر نکل جاتے ہیں کہیں تو یہ ایک چیز ہے پاکستانی حکومت جو ہے وہ ہر لحاظ سے اقلیتوں کو تحفظ فرام کرنے میں ناکام ہے ہر لحاظ سے وہ اقلیتوں کے جو حقوق ہیں ان کو فرام کرنے سے ناکام ہے آپ دیکھیں تو پاکستان میں کشمیروں کے حوالے سے آواز بلند کرتے ہیں فلسطین کے حوالے سے آواز بلند کرتے ہیں اقوانستان کے حوالے سے آواز بلند کرتے ہیں اقوانی کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ وہ آپ دیکھتے ہیں پاکستان کے ساتھ اقوانی کیا کرتے ہیں یورپ میں آپ لوگ یورپ میں رہتے ہیں آپ دیکھیں یا اقوانی سے پاکستانیوں کے موپر تھوکتے ہیں تو یہ حال ہے ہمارا ہم جن کو بھائی کہتے ہیں وہ ہم پر تھوکتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے پاکستانی بھائی نہیں ہیں لیکن جو ہمارے اپنے پاکستانی ہیں ان کو اپنے مسلمان جو ہیں وہ ان پر تھوکتے کی کوشش کرتے ہیں ان کو ضلیل کرتے ہیں تو یہ ہمارے ملک کی ایک وجہ ہے کہ آج ہم ستر پچھتر سال بعد بھی ہمارے آج پروس کے جو ملک تھے جو ہم سے کم تر تھے بنگلہ دیش ہو گیا نیپال ہو گیا بھٹان ہو گیا یہ آپ ان کو دیکھیں تو یہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے اور پاکستان جو ہے وہ اسی وجہ سے کہ وہ متشرق قوم کے طور پر وہ بھٹساب ہیں تو وہ ملک ہیں وہ عیسائی ہیں تو وہ ہندو ہیں تو وہ شیعہ ہیں تو وہ سنی ہیں ان چکروں میں ڈیوائیڈ ہو کے رہے ہیں تو اس کا نقصان جو ہے وہ پاکستان کو برائے راست پاکستان کی بنیادیں اس پر کمزور ہوئی اس کے اوپر حکومت ہے پاکستان کو سوچنا چاہیے سوچنا چاہیے کہ آپ کس طریقے سے اپنے لوگوں کو حکومت دیں گے اور آپ ان کے اندر برابری کی ایک روح پیدا کریں ان کو برابر کے حکومت دیں تاکہ وہ اپنے آپ کو پاکستانی سمجھیں اپنا کردار حدا کریں ملک کی تعمیر اور ترقیم ہے بلکل ہم ہر پروگرام میں گیسپر بھی اس موضوع پر بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے جو مسیحی نمائندگان ہیں جو انجیوز ہیں اور جو چرچیز ہیں ان کا کردار مجھے مشکوک لگتا ہے وہ اپنا کردار ٹھیک طرح سے ادا نہیں کر پا رہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آخر ایسا کیا کرنا چاہیے ایک ریوائیویل کی ضرورت ہے جیسا بہت سال پہلے ریوائیویل آیا تھا جب مسیحیت بہت تیزی سے پھیلی تھی پاکستان میں اب بھی اس ریوائیویل کی ضرورت ہے کہ مسیحی قوم کو جاگنے کی ضرورت ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیسے مسیحی قوم جاگے گی دیکھیں مسیح قوم پہلے تو ہمیں ایڈینٹی فائی کرنا ہے کہ ہماری پرابلمز ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اور میں واتسن بھائی اور ایسے جو دوست ہیں وہ سمجھتے ہیں مسائل ہیں لیکن بہت سے ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ مسائل نہیں ہیں اس وجہ سے وہ کہتے ہیں دیمونسٹریشن اس کا حل نہیں ہے یہاں پر یورپ میں ہم بیٹھے ہیں یورپ میں اگر کوئی پاکستان کا حکمران آتا ہے اس کے لیے کہ ہم اس کے سامنے احتجاج کریں ہم اسے بتائیں ہم ان کو لے لے کے شہروں شہر گلیوں گلی پھرتے ہیں ان کو پریس کرتے ہیں جب تک ہم یہ نچلے لیول سے لے کے اوپر والے لیول تک نہیں بند کریں گے تب تک ہماری حالت یہی رہے گی کوئی انجیو جو ہے وہ ہمارے جو اپنی انجیوز ہیں وہ اگر ہم یہ سمجھے کہ ہمارے ساتھ سنسیر ہیں وہ اس وجہ سے سنسیر نہیں ہے کیونکہ انہیں پریس کرنی ہیں اسی طرح پولٹیکل پارٹیوں کے لیڈران کی بات ہے پی ٹی آئی آئے گی اس کے جتنے بھی لیڈر ہیں وہ مطلب بھی اس کو عمران خان کو پریس کریں گے نواز شریف نواز شریف کو پریس کریں گے وہ اس میں لگے رہتے ہیں کون پیچھے رہ جاتی ہے صرف الیکشن کے دنوں میں وہ آتے ہیں اور یہ بات کرتے ہیں باقی ایشیوز ایسے چلتے رہتے ہیں چلو جار ایشیو چال رہے ہیں ساڑی دال گال رہی ہے مسئلہ ہے جہاں تک جاپس میں کوٹوں کا مسئلہ ہے اس میں بھی وہ یہی مسئلہ چل رہا ہے کہ جاپس ہیں لیکن وہ بک جاتی ہیں ہم تک پہنچنے سے پہلے وہ بک جاتی ہیں اب وہ بکتی کیس طرح ہے کہ جیسے فور ایکزامپل ہمارے پارلیمنٹیرین ہے منیسٹر ہے ان کو کوئی ایک ایک دو دو لاکھ اس میں مل جاتا ہے پولیس کی جاپ میں میں نے پرسو چوتھ مجھے پتا چلا کہ اس کی اے ایس آئی کی جابز ہیں وہ ایک ایک لاکھ میں بکی ہیں ٹھیک ہے مطلب یہ وہ ہے لیکن جب وہ دوسروں کے پاس جاتی ہیں تو وہ بڑھ کے ان کو ملتا ہے ہمارے ایک میں ہی ٹوٹ جاتا ہے کہنا چلو اگر گرنا ہی ہے تو کچھ بڑے پہ تو گرونا ہے لیکن گرنا نہیں ہے یہی تو میرا سوال ہے کہ کیوں گرتے ہیں آخر گرنا نہیں ہے اگر ہم جب تک یہی سوچیں گے کہ گرو تو بڑے پہ گرو نہیں گرنا نہیں ہے بلکہ اپنی قوم کو اپلیفٹ کرنا ہے ہماری مسیح قوم کو بھی جو پاکستانی مسیح ہیں سپیشلی ان کو کسی نیلسل منڈیلا کی ضرورت ہے اگر جب تک نیلسل منڈیلا نہیں ملے گا تب تک وہ جو ازادی تھی جو ساؤتھ افریقین کو ملی تھی کیا پاکستانی مسیحوں کو بھی وہ ازادی ملے گی میرا سواد میں ادھر یہ اچھا سا کروں گا دیکھو نیلسل منڈیلا ہمارے پاس ہے جی بلکہ ٹھیک ہے کون نیلسل منڈیلا ہے ٹھیک ہے واتشنگل ویڈ نیلسل منڈیلا ہے بہت سیاسی لیڈرہ نیلسل منڈیلا ہے جی بلکہ لیکن کون سنتا ہے پیچھے پیچھے کون کو بھی جی بلکہ ہم سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ میں وہاں تو وہ ہی یہاں جی بلکہ ٹھیک ہے لیکن ہمیں کوشش ہے کرنی ہے کہ کسی ایک نیلسل منڈیلا کو لے کے آگے بڑھا جائے بلکہ ٹھیک ہے نیلسل منڈیلا مطلب مجھے ایک مثال ہے ہم اگر ایک بندے کو اپنا چنتے ہیں کہ یار ہم اس کے ساتھ مل کے چلتے ہیں یہ کوشش کر رہا ہے یہ مطلب قوم کے لیے آواز بن رہا ہے تو وہ نیلسل منڈیلا ہی آگے جا کے بنے بلکہ واتشنگل بھائی میں لیوز بھائی آپ کو یہ بات بتا دوں کہ میری سوچ ہویا وہ تھوڑی فرق ہے میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اپنی قوم کا نیلسل منڈیلا بننے کے بجائے ہمیں اپنی قوم کی دوست کے طور پر خادم کے طور پر آگے چلنا چاہیے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں ہماری لیڈرشپ ایسے یہ ایسا لفظ بن گیا ہے کہ جیسے کچھڑ ہوتی کسی کی اوہ یار لیڈر بنے اب دیکھیں چاہے ہمارے مذہبی لیڈر ہوں چاہے ہمارے سیاسی یا سامادی لیڈر ہوں وہ جیسے لیڈرشپ آتی ہے پتہ نہیں وہ اس لفظ کے ساتھ ہی کوئی تکبر کوئی گومنٹ جو ہے وہ انسان کے دماغ میں سرائیت کر جاتا ہے اور وہ کیا ایسا کوئی لفظ نہیں بولنا چاہتا ہمیں اپنی کمیونٹی کو ساتھ لے کے چلنا ہے شوڑر تو شوڑر ہم نے چلنا ہے کم کو کٹھا کریں اور اس کے بعد پھر کوئی ایسا ہمارے بات ہمارے سامنے یا ہمارے بات کوئی ایسا کھڑا ہو جائے جو کم کو لے کے چل سکی وہ اویرنس دینی ہم نے اب آپ اس کو دیکھیں تاریخ کے بہت سارے واقعات آپ کو نظر آئیں گے آپ سیاہ فرمو کی اگر تحریک ہو دیکھیں جو امریکا میں تو یہ تحریک بہت پرانی تھی ایک سیول وار ہوئی اٹھانہ سو ساٹھ بس اٹھ میں اگر آپ دیکھیں تو جب ابراہم لنگن کا ٹائم تھا اس کے بعد آپ دیکھیں تو کینیڈی کے ٹائم پر سو سال کا فرق ہے جو ریڈیننس تھے یا پیکر جو کبائل تھے وہ جنگ کر رہے تھے گوروں کے ساتھ باہر سے آنے والوں کے ساتھ لیکن وہ اپنی تحریک کی لڑائی رہ رہے تھے باہر میں شاہ فارم ملے ان کے ساتھ یہ غلام ہوتے تھے لیکن یہ جنگ جو ہے یہ تاویر عرصے تک رہی آپ جنہوں نے شروع کی وہ تو مر خب گئے لیکن ایک سوچ دے گئے اسی طرح آپ ہم سوچ دے گئے جب بلے شغیر پہ گوروں نے حکومت کی ان کو نکالنے کے لیے کہاں اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی اس کے بعد انیس سو سنٹالیس میں تو یہ ایک تحریک چلتی ہے ہم نے وہ اویرنس دینی ہے اپنے لوگوں کو لیے لڑ رہے ہیں ہماری جنگ جو زیادہ آسان ہے آپ آسان بنانے کے لیے اس کو خراب کرنے کے لیے ہمارے بیچ میں سے بہت سارے لوگ نکل آتے ہیں ابھی میں آپ کو چھوٹی سے مثال دیکھتا ہوں اب یہ جو خبر دو بندوں کی قتل کی ہوئی میں نے ابھی بھی شیلس بک پہ لگائی ہمارے اپنے ہی لوگ نیچے لکھنا شروع کر رہے ہیں او جی خبر تو جھوٹی ہے اب میں نے اس میں نیچے لکھا میں نے کہا پہلے تو یہ ثابت کر کیا جھوٹی ہے اب اگر تفصیل آ رہی ہے جیسے جیسے کیونکہ مجھے جس بندہ نے خبر دی تھی وہ بہت ایتھنٹک خبرتی مجھے پتا ہی ہے اب وہ اسی دوران میں میرے پاس تصویریں بھی آ گئیں تو جیسے ہم لگاتے ہیں وہ نیگیٹیو سوٹ بنے لوگ پہلے کام کرنا شروع کرتے ہیں ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں تو پروٹیسٹ کے لیے میں نے پہلے بھی ایک بات پروٹیسٹ میں کہی ہے اگر آپ کو یار ہو کہ جب بھی ہم کوئی تحریک چلاتے ہیں یورپ میں کوئی مظاہرہ کرتے ہیں یا قوم کو کٹھا کرنے کے لیے آپ یقین کریں نہ تو پاکستان کی حکومت ہمارے خلاف کوئی کاروائی کرتی کوئی سازش کرتی ہے نہ پاکستان کی ایجنسیاں نہ کوئی مسلمان ملہ ہمارے اپنے پاکستانی مسئل وہ ہماری چڑے کھوکلی کرنے کیلئے تیار ہوتا دیں تو کس کو کہیں کس سے منصوبی چاہیں گے اب سوال یہ ہے کہ ہم مل رہے ہیں ہم کہتے ہیں یعنی کہتے ہیں ہمارے نیچے یا ہمارے پیچھے چلو ہم کہتے ہیں ہمارے شولڈر کے ساتھ چلو ساتھ چلو اب وہ ساتھ بھی نہیں چلنا ہو کہتے ہیں کہ سانو کے دردو سانو تو بھائی اگر آپ کو آگے بھی کرتے ہیں تب بھی آپ نے تو لوگوں کے ساتھ نفرت کرنی ہے لوگوں کو ڈوائیڈ کرنا ہے او جی تو کیتھلیک او جی تو پروٹیسٹنٹ او جی تو گلت میں پٹی تے تو سودرا تو تو بینجیم والا تو تو اٹلیو والا یہ تو ہمارے لوگوں کا حال ہے تو اب کیسے ہم اپنی حقوق کے لیے لڑ سکتے ہیں چلے میں تھوڑ سے جذبات ہی ہوگا نہیں بہت اچھی بات کی ووچن بھائی آپ نے میں بہت شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے اس پروگرام میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگا کیا اور میں گیس پرو بھی آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے بھی اپنی قیمتی رائے سے آگا کیا ناظرین آج میں آپ کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتا ہوں کیا ہماری مسیحی قوم کو سچ میں قوم بننا ہے یا پھر حجوم بن کے رہنا ہے اگر ہم حجوم بن کے رہیں گے تو ہم ہمیشہ تتر بطر ہی رہیں گے اور ہم ایک ساتھ مل کر کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے اس پروگرام کا وقت اب ختم ہوا جاتا ہے ناظرین اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے تب تک اجازت دیں دیکھتے رہیں بی ٹی ایل ٹی وی سٹے ویڈا ٹی ایل ٹیتا ٹی ایل ٹی پی موسیقی موسیقی